اس وقت کی یہ بڑی خبر ڈلی سے مر رہی ہے آر کے پورم علاقے میں حملہ وروں نے دو مائلاؤں کو گولی مار دی دونوں مائلاؤں کی حالت نازف بنی ہوئی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں راجانی ڈلی سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے ڈلی کے آر کے پورم علاقے میں فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ میں دو مائلائیں گھائے جن دونوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے حملہ وروں نے دو مائلاؤں کو گولی ماری ہے حملاوروں کی تلاش میں پولس کی ٹیم جھٹ گئی ہے لیکن بڑی جانکاری یہ ہے کہ جن دو محلاؤں کو گولی لگی ہے ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیوگی دیپک فشکا دیپک کب کی یہ واردات ہے اور کیا آپڈیٹ ہے اس خبر پر؟ دیکھیں صبح چار وجی کے اسپاس پوری واردات کی گھٹا دیلی پولس کتھارا آرکرپرم میں ملی ہے جس کے بعد آرکرپرم پولس موقع پر پہنچے ہیں ابھی بھی پولس ادھکاری موقع پر ہیں موقع موینہ کیا جانا ہے کہ حملاور کون تھے کیا پہچان والا تھا یا پھر ایک یا دو حملاور تھے یا زیادہ سنچہ تھی کیونکہ پولس کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ بتا نہیں سکتے شروعاتی جو بھیل محلائیں ہیں ان کو اسپطال میں بھیجا گیا ہے اور ان کو ان کا علاج چل رہا تاکہ ان کی جندگی بجائی جاتا ہے لیکن حملاور کون سے کیا وجہ تھی کیا کسی رنجیس کی وجہ سے یہ فائرنگ کی گئی تھی کیونکہ صبح چار بجے کے آج پاس اندھیرہ رہتا ہے موہن یا کوئی سلک پر ہے یا پھر کسی گھر کے اندر گولی ماری گئی ہے پولس اس بارے میں کچھ دیر بعد جانکاری دیکھی لیکن فلحال ان کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانت کی جاری ہے جو آرکرپی حملاور ہیں ان کی تکتیش کے لیے کلی ٹی میں لگائی گئی ہیں دیباک ابھی کیا یہ جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ مائلاؤں کو کہاں پر گولی ماری گئی صبح چار بجے کا وقت بتا رہے کیا یہ مائلاؤں باہر تھی یا اپنے گھر میں ہی تھی دیکھیں بھر کے پاس ہی یہ مائلاؤں تھی اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں جانکاری اس لیے جھٹائے جاری کیونکہ ابھی جو چشمدید ہیں ان کے بیان لے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کوئی بھی بات سامنے نہیں کی جا سکتے اور اسی وجہ سے یہ پتہ لگا جا رہا ہے کہ کیا حملہ اور گھر کے اندر آئے تھے یا سلک پہ چلتے ہیں انہوں نے گولی ماری گئی صبح چار بجے کے وقت عمومن ڈلی میں لوگ مورننگ واک کے لیے نکلتے ہیں لیکن یہاں پر کس طرح کی صحتی ہے اس کو لے کر پولیس کا کہنا ہے کہ ساری جو بیان ہیں چشمدیدوں کے وہ کھنگالے جائیں گے اس کے بعد بھی کوئی ساتھ کیا جائے تھا پولیس جانکاری جوٹانے میں لگی ہوئی ہے شکریہ دیپک آپ کا یہ اپڈیٹ ہم تک پہنچ آنے کے لیے بڑی خبر یہ راجانی ڈلی سے جہاں پر پولیس اس بات کی تفتیش میں جھٹی ہے کہ آخر یہ میلائیں کیا گھر کے اندر تھی یا پھر کہیں باہر انہیں گولی ماری گئی ہے اس کے لئے سی سی ٹی وی فٹیج کی بھی مدد دی جا لی ہے اور ادھر بیپورج روی توفان کے راجستان پہنچنے کے بعد وہاں کی حالات بگڑ گئے جس سے راجستان کی کئی علاقوں میں باڑ جیسے حالات بن گئے جس سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ساتھ ہی ندیوں میں اپان آنے کی وجہ سے بھینمال اور سانچور قسموں کے بیچ سمپر ٹوٹ گیا رشاسن نے اپدہ پرفاوت علاقوں میں اناؤنسمنٹ کر لوگوں سے سرکشت جگہ پر جانے کی اپیل کی بھیشن بارش کی وجہ سے جالور کے کئی علاقوں میں کئی کئی فیٹ پانی بھر گیا پچاس سے ساچ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چلی ہواوں نے حالات کو اور زیادہ بگاڑ دیا اور ادھر بیپورج روی توفان کا اثر راجستان کے بارمیر میں بھی دیکھنے کو ملا اور بارمیر میں تیز ہواوں کے ساتھ بھیشن بارچ ہوئی جس سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا بیپورج روی توفان کی وجہ سے بارمیر میں پانی بھر گھنٹوں سے زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور سیڑوہ دھناو چوہٹن سمیت کئی علاقوں میں جل جمع ہو گیا اس کے ساتھ ہی کئی نچلے علاقوں میں تو حالات اور بھی ودتر نظر آئے اس کے ساتھ ہی تیز ہواوں کی وجہ سے بجلی ویوستہ پرحاویت رہی کئی جگہ پر پیٹ گرنے کی وجہ سے بجلی کے خمبے گر گئے اور لائنیں ٹھوٹ گئیں موسیقی